بھارت میں ایس سی او سنگھائی سیوک سنگٹھن کے سدس دیشوں کے ودیش منتریوں کے بعد اب راش پرمکوں کی بیٹھک جاری ہے بیٹھک چار جولائی کو دلی میں ہوگی لیکن اب بھارت نے اعلان کیا ہے کہ یہ بیٹھک آمنے سامنے نہیں ورچول ہوگی بھارتی ودیش بیواغ کے پروکتہ آریدم باکشی نے اپنی ایس سابتہ ایک پریس وارتہ میں کہا کہ اسے آن لائن کرنے کا فیصلہ کافی سوچ وچار کے بعد لیا گیا ہے باکشی نے کہا کہ اس سرکار کا نرلائیں کسی ایک فیکٹر پر آدھارت نہیں ہیں انہوں نے کہا ہم نے اب سبھی ایس سی او پارٹنروں کو بتا دیا ہے کہ چار جولائی کی بیٹھک ورچول ہوگی ہمیں امید ہے کہ سبھی پارٹنر اس میں شامل ہوں گے پروکتہ نے صاف کیا ہے کہ بھارت نے یہ کبھی نہیں کہا تک کہ چار جولائی کی بیٹھک انپرشن ہونے والی ہے باکشی نے کہا کئی انتراشتی سامیلن حال کے سالوں میں آن لائن ہی ہوئے ہیں اس لئے ہم اس بیٹھک کو بھی ورچول ہی کریں گے اس سے سفل بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں بھارت اس بیٹھک کا آئیو جک ایسی او کے ادھش کے طور پر کر رہا ہے بھارت کی اور سے اچانک اس اعلان پر سب سے زیادہ پرتکریہ پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستانی اخوار ایکسپریس ٹیبیون نے پاکستان ویدیش منتعلے کے حوالے سے خبر دی ہے چین کے راجپتی سی زنپنگ اور روس کے راجپتی ولادی میر پوتین نے اس بیٹھک کے لئے بھارت آنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے بھارت کو ورچول میٹنگ کا اعلان کرنا پڑا پاکستانی اس بات کی چرچہ ہے کہ گوہ میں ایسی او کے ویدیش منتریوں کی بیٹھک میں ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری کی اور سے کشمیر میں انوچہ تیم سو ستر ختم کرنے کا معاملہ اٹھانے سے بھارت کی کرکری ہوئی تھی بھارت دلی میں سہواز شریف کو بلا کر دوبارہ یہ زوکھم نہیں لینا چاہتا اگر سہواز شریف نے کشمیر کا مدہ اٹھا دیا تو یہ ایسی او کی اس بیٹھک کے ایجنڈے اور باتچیت پر حاوی ہو سکتا ہے پاکستانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے سیما ویباد اور یوکرین کے معاملے میں کھل کر روس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے بھی سیزنپنگ اور پوتین دل ہی نہیں آ رہے ہیں بھارت میں پاکستان کے پورو ہائی کمیشنر عبدالباسیت نے ایک ویڈیو جاری کر ایسی او کی ورچول میٹنگ کرنے کے فیصلے پر ٹک پڑی کی ہے اس ویڈیو میں وہ کہتے دکھ رہے ہیں بھارت کو جی ٹونٹی گروپ کے ٹورزم ورکنگ گروپ کی بیٹھک میں ناکامی ہاتھ لگی تھی اس گروپ میں کئی صدق سے دیشوں نے حصہ نہیں لیا تھا بھارت کو ایسی او بیٹھک کے معاملے میں ناکامی ہاتھ لگی ہے لیکن ایسی او سے جڑی کت ویڈیو پر پانی رضا رکھنے والے بھی ششگ باسیت کی اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے نئی دلی کے جواللہ نیروی شویدالے میں چینی ادھنکیندر میں ایسی ایسی ایٹ پروفیسر آرونی ایلری کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ورچول میٹنگ کی طلنا میں فیزیکل میٹنگ میں زیادہ سہولیت ہوتی ہے مددوں پر سہمتی بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ زیمپنگ یا پتن نارض کی وجہ سے بیٹھک میں حصہ لینے بھارت نہیں آ رہے ہیں یہ توڑ مرول کر کہی جا رہی کہانی ہے شیف نادر یونیورسٹی انٹرنیشنل اور گورنر سٹیٹیز میں ایسوسیئٹ پروفیسر زابین ٹی جیکب کا بھی ماننا ہے کہ اس طرح کی بیٹھکوں میں پہلے ہی مددے تیہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی بیٹھکوں سے پہلے راستی سرچہ سلاکاروں رچھا اور بدیش منتریوں کی بیٹھک ہو چکی ہوتی اس پر مددے تیہ ہو جاتے ہیں اور ان پر اسیمتیوں کو کافی حد تک دور کر لیا جاتا ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ کچھ مددوں سے ناراض ہو کر پتن اور زیمپنگ نہیں آ رہے ہیں وہ غلط ہے اور بھارت کو اس وجہ سے ورچول میٹنگ کا اعلان کرنا پڑا ہے اپرال انیس سو چھانمے میں سنگھائی میں ہوئی ایک بیٹھک میں چین روس کجاکستان کرکستان اور تزاکستان آپس میں ایک دوسرے کے نسلی اور دھارمک تناوہ سے نپٹنے کے لیے سیوک کرنے پر راضی ہوئے تھے تب اسے سنگھائی فائیو کے نام سے جانا جاتا تھا واسطیوی گروپ سے سیوک کا جنم پندرہ جون دوہزار ایک کو ہوا تب چین روس اور چارمد ایشیا دیشوں کجاکستان کرکستان تزاکستان اور ادبیکستان کے نیتاؤں نے سنگھائی سیوک سنگھٹھن کی استحبنا کی اور نسلی اور دھارمک چرمپند سے نپٹنے اور ویعپار اور ودیش کو بڑھانے کے لیے سمجھوتا کیا اس سنگھٹھن کا ادبیش نسلی اور دھارمک چرمپند سے نپٹنے اور ویعپار نویس بڑھانا تھا ایک طرح سے ایسیو امریکی پروتوالی نیٹو کا روس اور چین کی اور سے جواب تھا بارہ سال دوہزہ سترہ میں ایسیو کا پور کالک صدس بنا پہلے دوہزہ پانچ سے اسے پروشک دیش کا درجہ پرابت تھا دوہزہ سترہ میں ایسیو کی ستروی سکر بیٹھک میں اس سنگٹھن کو وستار کی پرکریا کے ایک مہات پور چرل کے تحت بھارت اور پاکستان کو صدس دیش کا درجہ دیا گیا اس کے ساتھ ہی اس کے صدسوں کی سنگٹھن ہو گئی مرتمان میں ایسیو کے آر صدس چین، کجاکستان، کرگستان، روس، تجاکستان، اوڈبیکستان، بھارت اور پاکستان ہیں بیرو ریپورٹ دستگ لائب نیوز